پنیت شرمہ میرے ساتھ اس وقت لائیو لوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ زیرو سے پنیت کہاں سے آپ کیا کیا انفرمیشن ایک ایک جانکاری دیجئے رینڈی گاؤں میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن نشانت یہاں سب سے دکھت بات یہ ہے کہ ایک دن بیچ جانے کے بعد بھی لوگ یہاں اپنوں کی تلاش میں ہیں یہ پریوار دیکھیں کتنا زیادہ غمگین ہے کتنا زیادہ پریشان ہے دیکھیں کس طریقے سے جو فیملی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے یہاں پر اور اپنے تلاش میں آئی تھی دیویندر یہاں پہ کب سے کام کر رہے تھے اور کس پروجیکٹ میں تھے پانچے دن پہلے پانچے دن پہلے یہ آئی تھے وہ اچھا جی اور کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ میں پانچے دن پانچے لوگ اور تھے ساتھ میں تو کس یہاں پہ شریگنگا میں کام کر رہے تھے دیکھیں نشانت بات کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے شریگنگا پروجیکٹ میں دیویندر جن کے عمرے لگ بڑا 30 سال ہے وہ کام کر رہے تھے اور یہ پریوار پوری طریقے سے غمگین آپ کو دکھانا چاہیے کس طریقے سے پریوار لازٹ ٹائم ان کی باتچیت کب ہوئی تھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں کیا ان کے پروار والوں سے کوئی باتچیت ہوئی پوچھیں ذرا یہ سب چیزیں یہ بتائیے آخری بار آپ کی اپنے بھائی سے کب بات ہوئی تھی پچھلے کر رہی ہوئی تھی پچھلے کر کل ہی ہوئی تھی پچھلے کر اچھا تو مطلب جس دن کل ڈیوٹی پہ گئے تھے اس وقت باتچیت ہوئی تھی تھوڑی در پہلے آپ کی اچھا پھر اس سے پچھلے کروئی تھی اس سے پچھلے ایک دن پہلے کیا باتچیت ہوئی تھی کیا کہہ رہے تھے یہی کی نمبر دیا تھا بودھا جیو کا نہیں لگے گا اچھا یہاں ایک نمبر دیا تھا ان کو بودھا وہ لگے گا بودھا یہاں نمبر دیا تھا میرے کو جو باقی لوگ ان کے ساتھی ہیں ان کے پریبار والوں سے کوئی باتچیت ہوئی بڑے بھائی جھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہے ان کے برادر ان کے برادر ان کے برادر بھائی کا کیا نام ہے وہ بولنے کی صدی میں نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں پونیت کب بات ہوئی تھی ابھی آپ کی بار سبح نو بجے ہوئی تھی کل سبح نو بجے ہوئی تھی کیا کہہ رہے تھے آج ہمارا کام کمپلیٹ ہو رہا ہے تو شام کو واپس آنا تو انہوں نے آج ہمارا جو پھروس کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پایا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا آRe اور باقی کے جو لوگ ان کے ساتھ ہی تھے جو گاہوں کے ہی تھے سارے لڑکے تھے جسے پانچ لڑکیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے کیا نام ہے آپ کیوں всегда कیلاش تھا تھی نوبر ان کے ساتھ اور لڑکی بھی تھے پرچاسن نے ابھی کچھ باتایا اس بارے میں کوئی پتہ نہیں اس کی بارے میں کچھ نہیں بتایا کہاں کے رہنے والے رامپور رامپور کے ٹھیک ہے نشان دیکھئے کل بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے گھر آنے کی بات گئی تھی صبح نو بجے لیکن گھر نہیں پہنچا اور یہ پریوار اب یہ یہ یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا نشان یہ وہ جگہ ہے دھولی گنگا جہاں پر پورا یہ حادثہ ہوا اور دیکھیں اوپر جو آپ کو نشان دیکھ رہا ہوگا مٹی کا یعنی لگ بھگ سو سے ڈیڑھ سو میٹر کی انچائی تک یہاں پر جو پانی اور ملبہ تھا کل وہ یہاں پر پوری طریقے سے بہر رہا تھا یہ پوری ایک طریقے سے ڈیتھ ویلی بن چکی تھی کل رات میں اور یہ نشان بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر حادثہ ہوا تباہی کے منظر ہیں ابھی یہاں پر جو آگے کی سڑک ہے وہ جو سامنے پول ہے آپ دیکھیں کہ ٹوپ چکا ہے یہاں سے اور جو دوسری طرف کے تمام جو یہ جو گاؤں آپ کے نظر آ رہے ہیں پنیت میں آپ کے بات آ رہا ہوں پنیت آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے میرے ساتھ بنے رہی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ قریب بارہ گاؤں سے سمپرک جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اس پول کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی جب بالکل نشاند بارہ گاؤں کے سمپرک ٹوٹ چکا ہے اور آپ کو جو بڑی خبر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا جو بھار تبت سیما سے جو لگنے والی جو گاؤں ہیں خاصتوں سے وہ افیکٹڈ ہوئے گھنسالی ملاری گاؤں ہیں اور انڈیا چائنہ بورڈر پر جو جانے کا راستہ وہ بھی فیلال جو ہے یہاں ادھر اس علاقے سے کٹ چکا ہے میں آپ کے بازاروں پنیت آپ میرے ساتھ برے رہی ہے آپ جو جانکاری دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو یہ اور ذرا دکھا دیجئے کل یہ جو یہ جو کھائی دکھ رہی تھی ہے لبالا بھری ہوئی تھی میں چاہوں گا وہی ویشول دکھائیں پنیت کے پلیز وہ کھائی لبالا بھری ہوئی تھی پنیت اور یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ اس کی پوری ٹوپاغرفی ایک ایک چیز ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نشانت یہ یہاں پر بلکل ٹھیک پیچھے شری گنگا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ رینی گاؤں کہلاتا ہے اور یہاں پر جب سہلا پتھا تھا تو آپ کو بلکل نشانت نشانت سب سے بڑی چیز یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑی دکھ رہی ہے ٹھیک اس کے پیچھے سے یہ گلیشے بلاسٹ ہوا تھا فٹا تھا اور اس کے بعد وہ آیا تھا آپ لوگ یہی کے رہنے والے ہیں وہاں پر ہوا تھا اور نشانت یہاں پر ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دیکھئے جو سڑک آگے پوری کٹ چکی ہے اس کو دوبارہ بنانے کے لیے باقا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار